خدمت میں ہمارا سلام آج کا بلوگ ناظرین کھانے کا نہیں ہے خود کا نہیں ہے مکہ مسجد کا باب الداخلہ اور دائیں سمت میں چار منار ہم ہاں پوچھے ہیں مکہ مسجد ہم تھوڑا واد اندر گیا اور یہ ہے دیکھئے ناظرین کی خدمت میں ہمارا سلام آج کا بلوگ ناظرین کھانے کا نہیں ہے خود کا نہیں ہے بڑا سا الگ ہے لیکن ناظرین ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کھانے کا آرام کرنے کا عبادت کا تو یہ بھی ہے دیکھئے بلوگ ہے دھوپ گھڑیال کا جس میں سورج کے طلوع و غروب کو لے کر یا پھر دھوپ جسے جسے آگے بڑھتی ہے اس میں وقت ہوتا ہے ان کی آجات آج ہم آپ کو اس گھڑی کے بارے میں بتائیں گے جو مکہ مسجد میں داکل ہوتے ہیں یہ بالکل سامنے ہیں اور لوگ اسے نہیں دیکھتے بس چلے جاتے ہیں رو میں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی تھوڑا سا غور کریں اب آپ سب کا غیر مقدم ہے مکہ مسجد میں یہ ہے مکہ مسجد کا علاقہ مزوخانہ یا ہاؤس اس کے بالکل سامنے ہے یہ دیکھئے سلوات یا پھر دھوپ گھڑیال ناظرین یہ اس زمانے کی تقریباً تین سو سو سال پہلے اس کی تعمیر ہوئی تھی وقت کا تعیون کرنے کی غرض سے تو ناظرین پہلے تو دھوپ کی آمد اور دھوپ کی رخصتی یا پھر طلوع آفتہ پر غروب آفتہ پر سے وقت تتائی ہے تو ناظرین آج ہم آپ کو اس گھڑی کے متعلق بتائیں گے جو بھی ہمیں جانکاری ہے اس کی تاریخی اہمیت اور یہ کس مقصد کے تحض بنائی گئی اور اسے کس نے بنائی تو جڑے رہیے گا اے جی چانل کے ساتھ اور مکہ مسجد کی اس دھوپ گھڑیال کے ساتھ دین یہ ہے دھوپ گھڑیال آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں چار حصہ میں تقسیم ہی ہے اور یہاں پر فارسی میں لکھا ہوا ہے ادھر دیکھئے مثل یہ پڑھا جا رہا ہے اور مختلف یونٹس لکھے گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات ناظرین غالباً یہ خطہ تاریخ ہو سکتی ہیں اس کا ہم رغبہ دیکھیں تو یہ پانچ فیٹ کا لگتا ہے پانچ یا اس سے کچھ کم اور جہاں تک تاریخی بات ہے یہ دھوپ گھڑی بنائی تھی مغل شاہنشاہ اور انگزیب نے اس کو کانٹے ہوتے تھے اور اس حساب سے یہ لوگ وقت کا تیون کرتے تھے ناظرین کیونکہ طلوعی افتاب دیکھیں سورج تو نکل چکا اور غروب ہوگا ادھر مغرب میں مشکل سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے تو کانٹے تھے ناظرین اس کو اور یہ وقت بتاتے تھے یعنی نصف النہار دوپہر کا وقت طلوعی افتاب سورج نکلنے سے پہلے غروب افتاب اور یہ گھڑی بہت ہی تاریخی ہے اور ناظرین ایسی گھڑیاں ہندوستان میں تین ہیں ایک ہے دیکھئے دلی کی جامعہ مسجد میں اور دوسری پیپو سلطان مسجد شریرنگ پٹنم میں اور یہ تیسری ہے شہر حدراباد کے مکہ مسجد میں دیکھئے ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ یہ بالکل ایک طرح سے ناخابل مطالعہ اس میں ہو گئے الفاظ گزرنے کے ساتھ دھوپ اور بارش سے تھوڑی سی مدھم ہو گئی ہے یہ دیکھئے قطع نصف النہار تو دیکھئے ناظرین یہ بہت ہی مضبوط طرح سے بنی ہوئی ہے اور اسے اورنگزے مغل شہنشاہ نے تیار کیا تھا تاکہ اس وقت کے اعتبار سے نمازوں کی ادائیگی ہو سکے تب ہی تو اس کو سلوات بھی کہا جاتا ہے یا سلات کہہ لی جائے نماز کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں اور یہ گھڑی ہے نماز کا وقت پتانے والی جسے کہتے ہیں دھوپ گھڑی یا دھوپ گھڑیال جسے کہ آپ نے دیکھا بکہ مجید جباب الداخلہ کے بلکل گھڑیال جس میں ہم دو ہی الفاظ پڑھ سکے ایک ہے قطع نصف النہار ایکویٹر اور مسل بخیہ جو قندع کے الفاظ ہیں وہ بلکل غیر واضح ہیں تو ناظرین خیر یہ تو اس وقت کی بنی ہوئی ہے اور اس میں مختلف انداز میں اس وقت کے کیلکولیکشن کے ساب سے اس میں لکھے کہ الفاظ ہے جس میں ہم دو کو پڑھ سکے بخیہ پڑھنے کے خوابے نہیں ہے مطلب جو قندع ہوا تھا وہ بھی بلکل مدھم سپڑ گیا ہے دھوپ بارش یا پھر موسم کا اثر کہہ لی گیا تو ناظرین اس دھوپ گھڑیال کو لوگ آ کر یہاں دیکھتے نہیں ہیں ار کوئی آتا مکہ مسجد دیکھتا ہے اس کی خوبصورتی یقینا مکہ مسجد کی خوبصورتی بےمثال ہے لیکن یہ دھوپ گھڑیال بھی آپ دیکھئے اسی کے ذریعے نمازوں کے وقت کا تائین ہوتا تھا یا پھر وقت کا اندازہ کیا جاتا تھا تو ناظرین اب ہم آپ سے ایجادہ چاہتے ہیں خدا حافظ آئندہ بھی ہم آپ ایسے ہی دلچسپ باتیں بتانے کی کوشش کریں گے خدا حافظ بائی موسیقی